اسلام علیکم آج کل سوشل پریشر زین اتنا زیادہ ہے کبھی آپ رات لیٹ کسی فنکشن سے آتے ہو کبھی آپ دوپیر کو اس طرح کھانا کھانا پڑتا ہے آفس میں کبھی کچھ کبھی کچھ پھر رات کو سوچتے ہوگا آپ سوچتے ہوگا یہ بھی میں نے غلط کھا لیا یہ بھی غلط کھا لیا تو سارا دن میں ہمارے پاس کون سا ٹائم ہوتا ہے کہ کم از کم وہ ایک کھانا تو ہمارے کنٹرول میں اس کو تم بیتر کر لیں سار دیکھیں سب سے پہلے آپ کو پتا مجھے کہ آپ صبح کس جگہ سے اٹھ کے اپنے ورک پیس پہ جاتے ہیں گھر سے تو آبیسلی جو ہمارا ناشتہ ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ناشتے کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اتنی انرجی لے لیں کہ ہمیں سارا دن کوئی بھی کوئی ایکٹیوٹی پر فارم کرنی ہے لیکن جب آپ نے ناشتے میں اتنی زیادہ کیلوریز لے لیں اتنی زیادہ کاربوئیڈریٹس لے لیں تو پھر جا کے ورک پلیس پہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ آج کسی کلیک کی برڈے ہے کسی دوست کی شادی کی دعوت ہے مانگنی کی دعوت ہے تو پھر آپ کو ضبر سے ہی کرتا ہے کہ چل کوئی نہیں آج کھالا دیکھی جائے بھی تو اس کیس کے اندر آپ کی سارا جو کھانے کا پیٹرن ہے وہ ڈسٹرپ ہو جائتا ہے لیکن اگر آپ صبح کا ناشتے کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ ناشتے کو ہمیں تین طریقے سے کنٹرول کرنا پڑے گا ایک ہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے سارا دن فارز ایمبر ٹریک کرنا ہے پہاڑ چڑنا ہے یا میری ایسی ایکٹیویٹی ہے سارا دن میں پھرنا ہے مجھے کھانے پینے کا ہوش نہیں ہونا تو سارا دن میں جسمانی مشقت کرنی کام کرنا پھر تو ٹھیک ہے میں صبح تھوڑا ہیوی ناشتہ کرلوں میں پرٹہ شرٹہ کھالوں انڈے بھی ساتھ شامل ہوں دہی بھی باقی سب کچھ بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے دی ہے بھرپور ہے پورا دل گزر جائے گا پھر تو بکرلوں لیکن اگر میں نے سارا دن جا کے بیٹھنا ہے اور شام کو میں روز یہ اپنے کو کوستا ہوں کہ آج سارا دن پانچ کپ چائے پی لی ہے آج کیلوری زیادہ لے لی ہے تو صبح پھر میں ہائی کیلوری ڈائیٹ کیوں لے رہا ہوں کم از کم میرے گھر کے اندر جو ایک کھانا میرے کنٹرول میں ہے آج مجھے پتہ ہے میرے آفس میں پارٹی ہے آج مجھے پتہ ہے رات کوئی دعوت ہے آج پتہ ہے کہ میں نے کہیں جانا ہے مہمان جانا ہے میں نے یا کچھ آنے پتہ ہے کہ آج روڈین سے زیادہ کھایا جائے گا پھر کم از کم صبح والا ناشتہ جو نا اس کو تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس کو کیا آپشن ہے ہمارے پاس کیا سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کیا کیا آپشن ہے کیا کھائیں ہم سر دیکھیں عمومی طور کے اوپر ہماری جو صحت کا دشمن ہے نا بینگر ڈائیٹیشن انٹر ڈیکلیئر کرتے ہیں وہ کاربو ایڈیٹس کرتے ہیں کیونکہ یہ عمومی طور کے اوپر آگے جا کے فیٹس میں کنونڈ ہوتے ہیں اگر آپ اپنے ناشتے کے اندر کاربو ایڈیٹس کم کر دیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آفیس میں جا کے پورے ہو جانے ہیں یہ رات والی دعوت میں کاربو ایڈیٹس پورے ہو جانے ہیں تو آپ اپنے ناشتے کے اندر کم سے کم کر دیں جی ہاں جیسے اگر ہماری آپ نے بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوں گی جس میں آپ بتاتے ہیں کہ ایک یا دو چمچ آٹھے کی روٹی تو لوگ ہستے تھے کہ ایک یا دو چمچ آٹھے کی روٹی کیسے بنتی ہے تو زین آپ بنانا شروع کر دیا اب آہستہ آہستہ وہ اتنے لوگ فالو کر رہے ہیں کہ اس میں وہ ہے کیا بنیدی طور پر وہ آملیٹ ہے اس آملیٹ کو ہم نے مادیفائٹ کیا ہے کہ سبزیاں ڈالیں آپ کو منرز ویٹامرز اور فائبر سبزیوں سے ملنا ہے پیٹ بھی فول ہو جانا ہے آپ کے جلدی بھوک بھی نہیں لگنی اور اس کے اندر آپ نے ایک یا دو چمچ آٹھا ڈال لیں ایک یا دو انڈے ڈال لیں تو وہ ایک مزے دار قسم کا ایک ناشتہ بن جاتا ہے جس میں پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور اگر اس میں اتنی انرجی ہے کہ اگر آپ کو سارا دن نہ بھی کھانے کا ملے تو آپ وہ کمز کم آپ کی انرجی کم نہیں ہوگی لیکن ہر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس طرح یہ امنٹ بنائے تو اس کے لیے اور آپشنز کیا ہیں چیا کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں ناشتے ہیں سب چیا کو آپ اوورنیٹ سوک کر لیں صبح آٹ کے گلاس پانی پھلیں اس کے لیے فائبر اتنا ہے کہ آپ کو بھوک لے گئے یعنی دوپہر کے کھانے تک زیادہ زیادہ اس کے ساتھ تھوڑا سا دہی لے لے وہ پری بیٹک پرو بیٹک ہو جائے گی اگر ٹائم ملتا ہے تو آپ شاہر شوئے لنس پر ایک انڈابی بھائل کرنے کے رکھ لیں تو پرفیکٹ ہو جاتا ہے سر بات یہ ہے کہ جب آپ کی ہیلتھ پیورٹی ہوتی ہے تو ٹائم نکل آتا ہے آپ دیکھیں آپ کبرٹ کھا کے کھڑی ہوتے ہیں دس منٹ لگا دیتے ہیں کہ میں نے یہ والا کوٹ پہنے یہ والا کوٹ نہیں پہنے یہ سجے گا نہیں سجے گا تو پانچ سے سات منٹ لگتے ہیں ہملٹ بننے میں تو اگر آپ کے پاس چوبیس گھنٹے میں اپنے ناشتے کے لیے سات منٹ نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ جو باقی آپ تئیس گھنٹے اور کچھ منٹ گزار رہے ہیں تو اس کا عمومی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا ایک سکول آف تھار یہ بھی کہتا ہے کہ آپ صرف فروٹ کھا لیں ناشتے میں تو کیا فروٹ کھانے سے آپ کو فائبر بھی ملے گا منرز ویٹامنز بھی ملیں گے پیڈ بھی فکری طور پر فل ہو جائے گا اور اتنا ہیوی پن کے احساس نہیں ہوگا تو یہ کیا فروٹ اکیلا فروٹ کھا لینا چاہیے ناشتے میں سر کھا سکتے ہیں لیکن چھلکے کے ساتھ ہمی طور پر ہم چھلکا اتار دیتے ہیں کہ ہم سے چبانے میں مسئلہ آتا ہے ہمیں مزا نہیں آتا فروٹ کھانے کا تو چھلکا ذرا سر فائبر ہے اس نے ہی آپ کو دپہر کے کھانے تک مطلب بھوکا نہیں رکھنا اب اس میں سمپل کعب ہیں سمپل کعب کا فنومنہ یہ ہے کہ آپ چلتے کھڑتے رہیں آپ واک شوک کرتے رہیں ایکٹیوٹی کرتے رہیں وہ برناٹ ہوتے رہتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس دوسرے کعب ہے جو کمپلیکس ہے اس کے اندر یہ ہے کہ فہمی ہے کہ وہ یہ ہے کہ چونکہ آج ہم نے دپیر کو ہیوی کھانا ہے یا رات کو ایسے ہمیں یافس بھی زیتہ کھایا جانا ہے تو ہم نے لائٹ ناشتہ کرنا ہے اس لائٹ ناشتے کے چکر میں ہم کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگ سیریلز کھا لیتے ہیں بہت سارے لوگ ایک سلائز کھا لیتے ہیں چائے کے ساتھ بہت سارے رس کھا لیتے ہیں تو کیا یہ جو سیریل سلائز رس ہے یہ لائٹ ناشتہ ہے سار مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کاربوئیڈریٹس میٹھے ہیں یا پھیکے ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چینی وہی ہے جو میٹھی ہوتی ہے لیکن ہمارا بیڑا گھر کرتی ہے پھیکی چینی ایووکیڈو اور گوش کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہمیں کاربوئیڈریٹ ہے سمپل دا فارمول ہے اب جب بریڈ لے رہے ہیں سٹارچ ہے کاربوئیڈریٹ ہے اب جب سیریل لے رہے ہیں کاربوئیڈریٹ ہیں اب بسکیٹ لے رہے ہیں کاربوئیڈریٹس ہیں اب ہم کہتے ہیں ہم کین بسکیٹ کھا رہے ہیں لیکن جو مید ہے اس کے کاربوئیڈریٹس کہاں جائیں گے اب ہم رس لے رہے ہیں عمومی طور پر فیکا ہوتا ہے لیکن جس چیز سے بنا اس کے کاربوئیڈریٹس کہاں جا رہے ہیں دودھ لے رہے ہیں کہ ہم چینی نہیں ڈا رہے ہیں جو اس کے اندر لیکٹوز ہے شوگر ہے وہ کہاں جاری کاربویڈ ریٹ ہے تو ہم لوگوں کو پھیکی چینی اور میٹھی چینی کے کنسپٹ کا نہیں پتا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے ایک رس کی بجائے ایک سمپل چھوٹی سی ملٹی گرین آٹے کے روٹی ایک انڈا ہوس کے ساتھ کھا لیں وہ مچ بیٹر ہے بہتر اوکشن ہے سر دوسرا یہ کہ اگر جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں سیریل جو ہے نا وہ ولیتی رسی ہیں پاپی ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں صرف کابز ہیں کیا ہے اس کے اندر ہے کیا ہے مید ہے چینی ہے تھوڑا سا شاید انڈا بھی ڈالتے ہوگے نہیں ڈالتے ہوگے باقی گندہ گھیڑی ڈالتے ہیں اس سے وہ بناتے ہیں اور اس میں کوئی ہیلڈی چیز نہیں ہے اچھا ایک اور چیز جو ہے نا کہ ڈان فنامنا بتانا بھی بہت بہتر ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم نے صبح کچھ کھایا بھی نہیں ناشتہ بھی نہیں کیا ہماری شگر پھر زیادہ ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا میٹابلیزم کام کر رہے ہیں آپ کے جسم کے اندر جو ریزرو تھے گلوکو جنگ کے غیرہ جسم اب اس کو یوز کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے میدے کے اندر تو فوڈ نہیں وہ تو جو رات کو کھائی تھی وہ ڈیجسٹ ہو گئی اب اس کے باوجود اگر آپ کی شگر زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مسلز کے اندر جو ریزرو تھے جسم اب اس کو وہ یوز کر رہے ہیں اور اس کی بھی باری جب بڑھ جائے گی پھر ٹرائیگلیسٹر یوز کر رہا ہے تو جسم تو انرجی لے رہا ہے تو اگر آپ نے جسم کے اندر بغیر کھانا کھائے بغیر ناشتہ کی یہ شگر زیادہ ہے تو اس کو ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو یہ کرنا چاہیے آپ کا جسم میٹابلیزم کام کر رہا ہے اور آپ کا جسم کے در ریزرف ہے جسم وہ یوز کر رہا ہے تو پھر کیا وہ ناشتہ نہ کریں سر ڈرنا اس قسم میں چاہیے اگر آپ رات کو تین بجے اپنا ڈرنا کر رہے ہیں اور صبح اٹھ کے سات بجے اپنا ناشتہ کر رہے ہیں ایک تو اوریڈی آپ جو رات والا کھانا کھایا ہے وہ صحیح طریقے سے حضم نہیں ہوا وہ سٹورڈ ہو گیا ہے اب پہلے اس نے یوٹلائز ہونا ہے اس کے بعد جو آپ نے ناشتہ کر لیا ہے یعنی کہ آپ بلڈ کی سپائک کو لیچے آنے ہی نہیں دے رہے ٹھیک ہے اگر تو صبح اٹھ کے شگر زیادہ آرہی خالی پیٹ تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہماری بوڈی کا میٹابلزم ٹھیک ہے ہمارے ریزروائز جو ہیں وہ میٹابلائز ہو رہے ہیں ہمارے بوڈی کے جو فیول ہے وہ شیفٹ ہو رہے ہیں کاربوائیڈیٹ سے فیٹس کے اوپر تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی انڈکیشن ہوتی ہے ڈیابیٹک پیشن کے اندر لیکن اگر ڈیابیٹک پیشن رات کو لیٹ کھا رہا ہے اور صبح اٹھ کے ناشتہ بھی کر رہا کمپلین کرتا ہے کہ شگر زیادہ ہے تو وہ اس کی اپنی ناہیں لیے آپ دیکھیں کہ ایک ناشتہ کیسی چیز ہے اگر آپ نہیں بھی کریں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ نے ناشتہ نہیں کرنا تو پھر آپ کے موں نے نہیں کھایا لیکن آپ کا جسم آپ کا مدہ آپ کا جسم کھائے گا وہ چربی کھائے گا جو ریزرو ہے تو ہر کوئی تو وزن کم کرنا چاہتا ہے تو اس لئے جو انٹرمنٹ فاسٹنگ ہے وہ کیا ہے وہ بھی تو یہی ہے نا کہ صبح ناشتہ نہ کریں دوپہر تک نہ کھائیں اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے جسم کے لئے ریزروز ہیں جو چربی کی شکل میں یا گلوکوجن کی شکل میں وہ سارے جسم استعمال کرے گا اور وہ وزن کم ہوگا اس کے بعد کر لیں لیکن اگر آپ ایک نارمنٹ اچھی لائف گزار رہے ہیں تو اس میں بہتر ہوتا ہے کہ اپنے ناشتے کو لو کاب رکھیں لیکن انرجیٹک رکھیں منرز ویٹامنز فائبر پورے لیں تاکہ بہت زیادہ آپ اس کو موسیقی